ایک بڑی اور دکھت خبر آ رہی ایٹا سے ایٹا کے ایس پی کرائیم راہل کمار کا کورونا سے ندھن ہو گیا ہے نازک حالت میں اسپتال میں انہیں بھرتی کروائے گیا تھا اور اسپتال میں علاج کے دوران انہوں نے دم توڑ دیا ڈاکٹر بیوہ چہل اور جو کی ڈی ایم ہے اور ایس ایس پی اودہ شنگر سنگھ اسپتال پہنچے ایس پی اوپی سنگھ اور سی او سیٹی سی او صدر بھی اسپتال پہنچ گئے تو یہ ایک بڑی دکھت خبر اور یہ سندیج دینے والی خبر بھی ہے کہ کورونا کو ہلکے میں کسی طریقے سنا لیں یہ ایسا حملہ ہے جو وقت آپ کو سنبھلنے کا نہیں دیتا ایٹا سے بڑی خبر ایس پی کرائیم جو کی کورونا کی حالات کو سنبھلنے میں لگے ہوئے تھے چناوی ڈیوٹی کے دوران وہ کورونا پوسٹی ہوئے تھے اور اب خبر آ رہی ہے کہ ان کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا لیکن ان کا ندھن ہو گیا ہے تو یہ اس وقت کی بڑی خبر اور آپ کو بتا دیں کہ یہ وہی ایٹا ایس پی کرائیم راہل کمار ہے جنہوں نے ایک ڈھابا سنچالک پر غلط طریقے سے جب معاملہ درش کیا گیا تھا جنہوں نے ایکشن لیا تھا ای بی پی گنگا کی خبر کا سنگیال لیا تھا اور بڑی تاریف ہوئی تھی نیائے دلانے کے لیے لیکن وہی ایس پی کرائیم راہل کمار کا کورونا سے ندھن ہو گیا نازو خالت میں اسپتال میں بھرتی کرائے گیا اسپتال میں علاج کے دورانوں کا ندھن ہوا ہے ڈاکٹر بیبا چہل جو ڈیم ہیں ڈیم اور ایس ایس پی ادھے سنکر سنگھ سمیتھ جو تمام زلے کے بڑے ادھکاری ہیں وہ اسپتال پہنچ گئے ہیں تو یہ اسطحیتی ہے تو ایسے میں سترک رہیے سابدھان رہیے کیونکہ کورونا کسی کو بھی ہو سکتا ہے جان لیوہ ہے اور جس طریقے سے حالات ہیں ان سب میں آپ اگر گھر میں رہیں گے کورونا کرفیو کا پالن کریں گے تو آپ سلامت رہیں گے سب ہی سا یوگیں ہمارے ساتھ بنے ہوئے یہاں پر بقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے پورا نازم